دوستو آج آپ میرے ساتھ آ چکے ہیں کذافی سٹیڈیم لاہور کی فارن بلڈنگ جسے میڈیا سینٹر بھی کہا جاتا ہے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کچھ موجود ہے سب سے پہلے ہم لفٹ سے جائیں گے اس سیکنڈ فلور پر اور اس سے پہلے جب ہم لفٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ آپ برینڈنگ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کی ہوئی ہے بابرازم وزوان ازرالی یہ تمام لوگ ہمارے استقبال کے لیے موجود ہیں لفٹ کے باہر اور جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے تو سامنے جو ویمن کرکٹرز ہیں ہماری ان کی برینڈنگ ہے ون نیشن ون پیشن اور لفٹ کا جب دروازہ کھلتا ہے تو ہم دوسرے فلور پر موجود ہیں اور یہ میڈیا سینٹر کا فلور ہے یہاں پر میڈیا سے متعلقہ بہت سی چیزیں ہیں اور سب سے پہلے ہم بائیں جانب جو آنرز بورڈ ہے اس کی بات کریں گے جس پر پاکستان کے کذافی سٹیڈیم میں کھیلے گے تمام ٹیسٹ میچز کی تفصیل ہے یہاں جن کھلاڑیوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں سینچری سکور کی ہیں ان کے نام درج ہے آخری نام عثمان خواجہ کا ہے جنہوں نے حال ہی میں یہاں پر تین ہنسوں کی اننگز کھیلی اس کے بعد جن بولرز نے یہاں پانچ وکٹوں کا کارنامہ سارا انجام دیا ان کے نام موجود ہیں پیٹ کمنز اور نیتھن نائن نے حال ہی میں پانچ وکٹیں لی اور دس وکٹیں حاصل کرنے والے آخری بولر تھے لیکس پیڈر مشتاک احمد اب اس کی دوسری جانب ہم جاتے ہیں یہ میڈیا سینٹر ہیں عمر قریشی اور سلطان فدہ حسین کے میڈیا سینٹر ہیں اور یہ ونڈے انٹرنیشنلز کی تفصیل ہے جو کذافی سٹیڈیم لاہور میں اب تک کھیلے گئے ہیں اسی طرح کذافی سٹیڈیم میں جن بلے بازوں نے سینٹریاں سکور کی ہیں ان کے نام بھی یہاں بولرز پر درج ہیں اور حالیہ سیریز میں بابرازم و آخری کلاڑی تھے جنہوں نے یہاں پر سینٹریاں سکور کی یہ انیس سو ستاون کی تصویر ہے جب لاہور سٹیڈیم کا جو موڈل ہے اس کے بارے میں گفتو شنید ہو رہی ہے یہاں اور بھی کھیل کھیلے جاتے تھے لاہور سٹیڈیم اس کا نام ہوا کرتا تھا اور انیس سو انسٹھ میں جو پہلا ٹیسٹ میچ یہاں پر کھیلا گیا یہ اس کا ایک منظر ہے اور اس کے علاوہ لاہور سٹیڈیم کا جو نام ہے وہ تبدیل کر کے کذافی سٹیڈیم رکھا گیا یہ وہ تصویر ہے انیس سو بہتر کی جب اس وقت کے وزیر آزم نے اس کا افتتا کیا اور یہ وہ رہداری ہے جس کے دائیں جانے بہت سی تصویر ہیں پاکستان کرکٹ کے شاندار ماضی کی وہ یاد دلاتی ہیں دائیں جانب پریس کانفرنس روم ہے ڈائننگ ایریا ہے جبکہ بائیں طرف سینٹر ہال ہے کومنٹری باکسز ہیں اس کے علاوہ جو میڈیا سینٹر ہے وہ بھی آپ کے بائیں جانب ہے اور یہ جو سامنے آپ دیوار دیکھ رہے ہیں اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو پریزیڈنٹس رہے ہیں جو چیرمن رہے ہیں ان کی تصویر آویزہ ہیں یہاں پر سفارتکار بھی آئے فوجی جرنیل بھی آئے اس کے علاوہ ڈاکٹرز بھی آئے سابق کرکٹرز بھی آئے صحافی بھی آئے اور موجودہ جو چیرمن ہے وہ رمیز حسن راجہ ہیں اس کے علاوہ جب ہم ٹیسٹ کپتانوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی تصویر بھی آم موجود ہیں عبدالحفیز کاردار پاکستان کے پہلے ٹیسٹ کپتان پھر فضل محمود امتیاز احمد اس کے بعد کپتانی ملی جعوید برکی کو حنیف محمد نے بھی قیادت کے فرائضہ سر انجام دیئے سعید احمد ہیں انتخاب عالم ماجد خان مشتاق محمد وسیم باری عاصف اقبال یہ ستر کی دہائی کے پاکستان کے کپتان ہے پھر ینگس کیپٹن جعوید میاداد پھر عمران خان کسی تعرف کے موتاج نہیں زہیر عباس نے بھی پاکستان کی قیادت کی اور پھر نوے کے دور میں کپتانی میوزیکل چیر بن گیا عسیم اکرم سلیم ملک رمیز راجہ سعید انور پھر آمیر سحیل اس کے بعد موہین خان نے بھی کپتانی کی راشر عطیش بھی کپتان بنے وقار یونس کو بھی یہ فریضہ سر انجام دینے کا موقع ملا انظمام ایک طویل عرصے تک کپتان رہے پھر شوائب ملک یونس خان محمد یوسف شاید افریدی نے بھی انگلینڈ کے ٹور پر کپتانی کی سلمان بٹ نے بھی قیادت کا ذائقہ چکھا اور اس کے بعد مصبع الحق کا دور شروع ہوا جو جس نے پاکستان کرکٹ کو کافی استحکام بکشا محمد حفیظ بھی کپتانی اکہ فریضہ سر انجام دیتے ہوئے پائے گئے ازر علی سرفراز احمد محمد رزوان اور اب موجودہ ہمارے کپتان بابر آزم اور یہ دیوار گولڈن گریٹس کے ناموں سے منصوب ہے اس میں کاردر صاحب کی بھی تصویر ہے سید وزیر علی کی بھی تصویر یہاں پر موجود ہے نامول جامول جنہوں نے پاکستان میں پہلے فرس کلاس میچ میں امپائرنگ کا فریضہ سر انجام دیا اور اس کے علاوہ محمد دسار جو جنہوں نے بھارت کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی گیند کروانے کا اعزاز آسل کیا ان سب کی تصویر یہاں اس دیوار پر موجود ہیں اور اس کے بعد جب ہم ان سیڈیوں سے نیچے اتریں گے تو ہمارے سامنے موجود ہوگا کذافی سٹیڈیم کا میدان